ہر قوم کوئی نہ کوئی تہوار مناتی ہے اور لوگ چونکہ معاشرہ انفرادی سطح پر بھی راضی رہنا چاہتا ہے اور اجتماعی ماحول بھی فرام کرنا چاہتا ہے قومیں بڑے بڑے تہوار مناتی ہیں میلوں کا بندبس کرتی ہیں دن منائے جاتے ہیں اسلام کے اندر بھی دن منائے جاتے ہیں اور بڑی قریب ایک دن آنے والا ہے جس سعید الفطر کہا جاتا ہے لیکن اسلام کے تہوار باقی قوموں کو یہ بتاتے ہیں کہ تہوار مناے کس طرح جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جب عید آتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے اور ہم نے عید کو کس طرح منانا ہے یہ سارا کچھ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ عید مسلمان نے کس طرح منانی ہے صویرہ جب اس نے اٹھنا ہے تو اس نے فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سے تیاری کرنی ہے غسل کرنا ہے صاف لباس پہننا ہے خوشبو لگانی اور کرنا یہ ہے کہ نماز کے لئے جانا ہے اس کے عید کا آغاز اس کے اس خوبصورت تہوار کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہو رہا ہے اور عید منع کا براہ ہے رمضان کے تیس روزے پورے کرنے کے بعد یا انتیس کا چاند دیکھنے کے بعد تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم عید مناؤگے تو تم سجدہ شکر کے ساتھ مناؤگے اپنے رب کے ساتھ جوڑ کے مناؤگے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مناؤگے تو اس میں کوئی شوروگ ہوگا نہیں کوئی ریلیاں نہیں کوئی جلوس نہیں کوئی پٹاخے نہیں کوئی گانہ باجہ نہیں اللہ کی عبادت کے ساتھ بتایا جائے گا کہ تمہارا جو تہوار ہے وہ تہذیب کا شائستگی کا خوبصورتی کا نظم و نص کا ایک بہترین ذریعہ تم بڑے رازی جب ہوگے تو پھر بھی تم اپنا ساری جھکاؤگے رب کی بارکام پھر بھی تم یہی کہوگے سبحانہ ربی یالعظیم پھر بھی تم یہی کہوگے سبحانہ ربی یالعالی پھر بھی تم اس کی بارگاہ بے جبین نیاد جھکاؤگے کہ یہ جو تمہارے پاس عید کا دن آیا ہے یہ اجتماعیت کا دن ہے آپ جب صف میں کھڑے ہوں گے نماز عید کے لئے تو کیا امیروں کی صف علیدہ ہوں گی غریبوں کی الگ ہوں گی کیا پڑے لکھوں کی الگ ہوں گی اور انپر لوگوں کی الگ ہوں گی کیا قبیلوں کی الگ ہوں گی اور دوسرے قبیلے کی الگ ہوں گی ایسا نہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اجتماعیت کا اظہار ہے اجتماعیت کا عید کا پیغام اجتماعیت کا اظہار اور پھر نماز عید ختم ہوئی تو سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا غریب نے امیر کو امیر نے غریب کو پہلے ایک صف میں نماز پڑھی پھر گلے لگایا چھوٹے نے بڑے کو بڑے نے چھوٹے کو سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھنے لگے تو عید نے دوسرا پیغام اجتماعیت کا دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے نام پر تم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے نام پر ایک ہو ایک ہزاروں قوم وجود میں آئیں دہر میں خوشک تر کے رشتے سے پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے اور اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں گلے مل رہے ہیں ان کا ایک تعرف ہے کہ یہ رسول حاشمی کی قوم ہے یہ تعرف اجتماعیت کا درس پیار کا درس مسابات کا درس چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کرنے کا درس امیر غریب کی تفریق مٹانے کا درس اس کا بیٹی دیتا ہے تو اس کا حقیقہ کرنا دوسروں کو کھانا کھلانا اگر اللہ نے شادی کا موقع دیا تو سنت ہے ولیمہ کرنا لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اگر بڑی عید کا موقع آیا ہے تو قربانی رکھ دی گئی ہے آپ گوشت کریں گے اس کا ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں گے ایک حصہ غریب نادار لوگوں کو دیں گے اور عید کا موقع آیا تو صدقہ فطر رکھ دیا گیا چھوٹی عید پہ اور صاحب نصاب پر زکار بھی فرض کر دی گئی جو بالعموم رمضان میں ہی دی جاتی ہے رمضان میں زیادہ تر مسلمان دینے کی کوشش کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بھی جوڑتا ہے وہ اکیلے خوشی نہیں منا رہا وہ دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو جوڑ رہا ہے غریب کو کھانا کھلا رہا ہے اور نبی پاک نے فرما دعوت بڑی ملعون ہے لوگوں کو بڑے لوگوں کو دعوت دی جائے دعوت تو خیر والی وہ ہے جس میں چھوٹا بڑا امیر غریب سب شریف تو عید کے موقع پر بھی یہ ضروری تو نہیں کہ ہم چھے جوڑے بنوائیں تین جوڑوں سے بھی گزارہ ہو سکتا ہے اس طرح بھی توجہ کر لیں کہ جس گھر کے اندر ایک جوڑا بھی خرید نہ مشکل ہے یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ دس جوڑے ہی خریدے جائیں دو پہ بھی گزارہ ہو سکتا ہے تین جوتے لینے کی بجائے ایک سے بھی گزر جاتی ہے لیکن تھوڑی سی توجہ اور غرباء کے طرف بھی کر لی جائے مساکین کے طرف یہ کل پر سو خبر آ رہی ہے کہ ہمارے پنجاب میں ایک ایسا شہر بھی ہے جس میں باپ نے رفیس لی اپنے بچے نہر میں پھینک دی ہیں کہ انہوں نے عید کے لیے کفڑے مانگے تھے اس قسم کی داستان جس قوم کے اندر جو عید پہ کہا گیا نا کہ ایک رستے جاؤ اور دوسرے رستے سے واپس آؤ تو اس میں بھی شاید ایک حکمت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ کئی دفعہ ایک گلی سے گزریں تو گزرتے وقت خیال آتا ہے کہ یہ یہ گھر ایسا ہے دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ جو غریب ہے مجھے تھوڑا ان کا خیال رکھنا چاہئے پھر دوسری سائیڈ سے واپس آؤ شاید تمہیں گھر بیٹھے یاد نہ آئے اور مکان دیکھ کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہاں تو شاید روٹی بھی وقت پہ نہ پچھلے سال نا عید گزری تو مجھے ایک دوست نے پنجابی کا شیر بھیجا اس نے کہ حضرت جی اس کو ضرور پڑھیں تو شیر بڑا نوکھا تھا وہ شیر کیا تھا راشن وندن والے لوکو او راشن وندن والے لوکو او عیدوں بعد بھی پوکھلا گا دیجے عید کے بعد بھولی گئے تم مستقل بنیادوں پر کوشش کرے کہ آپ معامن بنے غرباء کے مساکین کے یتیموں کے ان لوگوں کی مدد کریں حضرت بشیر بن اقبار رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور میں کے کونے میں کھڑا رو رہا تھا تو نبی پاک نے مجھے دلاسہ بھی دیا دست شفقت بھی رکھا تو میں نے کہ حضور میرے والد چلے گئے تو کیا بنے گا تو کیا انداز حضور نے اختیار کیا اور کیا انہیں عظیم نسبتوں سے نواز دیا حضور فرمانے لگے اے بشیر بن اقبہ تو پساند نہیں کرتا کہ فاطمہ تیری بہن بن جائے عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد تیرے والد بن جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مستقل تجھے رشتے نہ دے دیا جائے مستقل تجھے سہارہ نہ دے دیا جائے مستقل بنیادوں پر ہی تیرا خیال نہ رکھا جائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو جو چیز بڑی پسند ہے وہ احسار ہے اپنے موں کا نوالہ نکال کے کسی کو دے دینا یہ حضور کو بڑی پسند ہے قربانی کرنا احسار کرنا ضرورت ہوتے ہوئے کسی کی مدد کرنا قرآن مجید پڑھے نا تو صحابہ کی تعریف قرآن نے بیان کی فرمائے وَيُقْسِرُونَ عَلَى أَنفُسِمْ بَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَ فرمائے وہ دوسروں پر احسار کر دیتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کی اُنا قریب آگئی نیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے میں نے دبے لفظوں میں پوچھا سوق سلوالیا ہے انہوں نے جب یہ کہا نا کہ دکان نہیں سہیتری کیسے کھلی تو وہ نا ان کی جھکی جھکی آنکھیں بتاتی تھیں کہ دکان پر جانے کے پیسے کوئی نہیں پاس ایک شاعر تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں کھلونوں کی دکان کے پاس سے گزرا میں بھی ساتھ تھا میرا بیٹا بھی اور باپ صلاح دیتی ہے اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کہیں کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے صرف میری گزارش اتنی ہے کہ تین جوڑے بنوالے والا ایک بنوالے اور تھوڑا تھوڑا ایسار کا جذبہ قریبوں کا عید پر خصوصی خیال امیروں نے سارا مہینہ گوشت کھایا ہے اور بڑا دب کے کھایا نبی پاک کی امت سے پیار کرے نبی پاک اس سے بڑا پیار کرتے اس طرح کرنا عید پہ گوشت کا آرڈر دینا لیکن ایک دن اپنے گھر پکا لینا اور کوشش کرنا کہ دائیں بائیں جہاں گوشت نہیں نہ جاتا تھوڑا تھوڑا وہاں دی صرف چھوٹے چھوٹے خرچے اپنے کم کر تو وہ پھر بھی جیم میں نہیں رکھنے وہ تھوڑا سا اثار اس عید پہ بڑا ضروری ہو گیا ہاں کچھ ہیں ایسے ہی کھا آپ یقین کریں گاؤں میں پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیال کر لیتے شہروں میں جو کہ ہم ایک دوسرے کا حال بھی نہیں پوچھتے آج بھی گاؤں میں کچھ کچھ مکانوں والے اپنے ہمسائے کے گھر فاقہ نہیں ہونے دیتے تھوڑی تھوڑی یہ اپیل ہے میری خاص اپیل ہے یاد رکھنا تھوڑا سا میرا ایک دوست سے بڑا ہی پیار ہے بڑا ہی مجھے بڑی محبت ہے میں ضروری تو نہیں آر بندے کے موہ پکا جائے ان کی بیٹیاں کام کرتی ہیں مجھے ایک صبح انہوں نے بتایا کہ بچیاں کام جاتی ہیں تو میں فجر کے بعد سوتا ہوں اس دنی میں سو نہیں سکا بڑا میں عذیت میں آ گیا میں نے کہا کہ بیٹیاں تو وہ میری بھی ہے نا تو اس لیے یہ تھوڑا سا نا میربانی کریں خدا آرہا تھوڑا سا نا امت کا درد بھی محسوس کریں بڑی بڑی سوسائٹیاں تو تھوڑی ہیں زیادہ لوگ تو ابھی بھی کچھ مکانوں میں ہیں تو میربانی کریں تھوڑا سا ان لوگوں کا اس عید کے ضرور خیال کریں آج کس رمضان کو میرے ابا جی فوت ہوئے تھے آج کے دن آج ربعہ انیس سال ہو گئے اب انیس سال پہلے میں کہاں تھا آپ سوچ سکتے ہیں تو میں نے بڑے ان کے جانے کے بعد راتیں بھی دیکھی ہیں اور میں نے ان کے جانے کے بعد بڑے کٹھل معاملات بھی دیکھے ہیں تو میں نے یہ ذائقہ چکھا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ جو غریبی کا اور یتیمی کا رنگ ہوتا ہے اس کی اصل شکل کیا ہے وہ میں نے اصل شکل دیکھی ہے تو میں اس کے مدو جذر سے میں واقف ہوں مجھے اس کا پتہ ہے میربانی فرمائیں آپ سے میری یہ درد مندانہ قیل ہے کہ تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں ضرور توجہ کیجئے گا حضرت باجزید بستامی فرمائے کرتے تھے جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے اب تھوڑا سا نہ اشاروں کی بولی بھی سمجھیں اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور انسان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے یہ مزاج ہمیں دیا ہے اب تو بھئی آ جائیں آپ صبح بھی تقریر کر دیں دوپیر کو بھی تقریر کر دیں کشام کو بھی تقریر کر دیں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ بیان آپ نے جو سنایا تھا وہ دوبارہ سنا دیں تو میں کہتوں پہلے سننے پر عمل ہو گیا تو نہ کریں اب ہمیں تھوڑی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے بڑی سادھی بات میرے اببہ جی بتایا کرتے تھے حالہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک دیاتی بندہ چلا گیا وہ کسی مولی صاحب کی تقریر سننے تو اس زمانے میں آپ کو پتا ہے یہ واشرم کا مروجہ نظام نہیں ہوتا تھا تو لوگ کھیتوں میں دوسری جگہوں پہ پشاب کیلئے جاتے تھے تو مولانا نے ایک احتیاط بیان کی وہ کہنے لگے کہ پشاب سخت جگہ پہ نہ کرو زمین پہ بیٹھ کر ورنہ پشاب کے چینٹے اڑیں گے کپڑوں پہ پڑیں گے اور حدیث میں سخت حکم ہے اس مسئلے تو کوئی نرم جگہ ہو ایسی جہاں پشاب کریں چینٹے نہ اڑیں وہ بندہ عمل کرنے والا تھا نا اس نے نیری تقریر سن کے سار دھن کے جانا نہیں تھا اس نے اتنی ساری ریت لے لی کپڑے میں باندھ لی اور وہ اس نے کندے پہ رکھی ہویا جہاں پشاب کا وقت آتا پہلے ریت بچھاتا پھر پشاب کرتا تھا کہ میرے کپڑوں پہ نہ پڑے ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلیں تو کہنے لگا میں پہلے پہ عمل کرلوں یہی بڑھا ہے میں نے تو اتنی ساری ریت کندہ تھک گیا ہے میرا اس دن سے اٹھائیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنو تو کسی اور جگہ میں یہ تفریع طبع کے لیے یہ بات کو نہ سمجھیں اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا مجھے اور آپ کو اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا پرسوں بھی سنا تھا پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا پچھلے ہفتے بھی کہا تھا تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں استاد جو صحیح کام کرنے مجبور ہو گئے ہیں بیچارے کہتے ہیں کس کی تربیت کریں کس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے وہ کہتے ہیں اور رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملے آ اے تے جو ملے آئے طالب زردہ ہو یہ تو آئے ہیں کاربار سیدھا کرنے فوٹو کھچوانے فلاں کام کے لیے یہ تو وہ جو عام دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں پہلے بھی میں نے کہا تھا پھر کہتا ہوں یہ شوق نہیں ہے خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے جس دن یہ شوق ہو کہ میں صویرے جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا تو شام جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا یہ شوق نہیں ہے طبیعت نہیں ہے من نہیں چاہتا لیکن یہ کہ یہاں بھی آجیں خطاب کر دیں یہاں بھی اوہ خدا کے بندو ہم کہاں اس قابل ہیں ہم خطاب کریں ہم نے تو نا یہ ایک ازان دینی شروع کی ہوئی صبح و شام ایک ازان پڑتے ہیں ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو باوفا ہم تو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ تھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ آ پڑو کافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا ہم تو کہتے ہیں ادھر آو اللہ رسول کی بارگاہ کے طرف رجوع کرو اور وہ ایک جملے پہ اگر تو عمل ہو گیا پیار سے باتیں کرتا رہتا ہوں سب کے ساتھ نہیں کرتا جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ تھوڑا سہ لے گا ایک دوش نے مجھے کہا کہ میں تو آتا ہوں تو مجھے علاقے کے لوگ کہتے ہیں ان کو بلاؤ تو میں کہتا ہوں پورا عمل کرنا میری غلطے تو پھر میں باقیوں کو بھی لگا جاؤں گا تو اگر تیرہ ہی عمل نہیں ہو سکا تو باقیوں کو میں نے جا کے کیا سمجھانا ہے تو ایک تو آج کی جو رات ہے اس سے پہلے پہلے اپنے آمال کی طرف میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ شب برات پہ ہر مسجد سے زور زور سے رونے کی آواز آتی آنے بھی چاہیے شب قدر پہ آتی ہے عمرے پہ جاتے وقت لوگ مافیاں مانگتے ہیں حج پہ جاتے وقت اور کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں سال میں اگر پچیس لاکھ چھبیس لاکھ آدمی یا پچاس لاکھ آدمی حج کرتا ہے اور وہ جانے سے پہلے مافی مانگ کے گیا توبہ کر کے گیا اور کروڑوں لوگ ہیں جو شب قدر میں ہیں شب برات میں ہیں اور انہوں نے کھل کے توبہ کیے تو پھر میرے بھائی سویرے کرپشن ختم ہونی چاہیے نا ملک سے سویرے پچھتر فیصد جھوٹ ختم ہونا چاہیے نا ساری رات تو لوگوں نے توبہ کی صبح اسی فیصد حقوق اللہ بعد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تاکہ نہیں ہونا چاہیے صبح ملاوت بہت حد تا ملک سے ختم ہونی چاہیے تو کیا ہم نے سمجھ لیا ہے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شب برات توبی بس ایک رسم ادا کرو آؤ تھوڑی توبہ کرو چھوٹی کر جاؤ آئیے شب قدر تو توبہ کرو چھوٹی کر جاؤ کیا یہ ہم نے مطلب سمجھ لیا حج کرنے گئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے رسول کریم کی بارگاہ سے بھی جو ہو کے آ جائے اور بدلے ہی نہ وہاں تک جائے تے گھوم پھر کے ویسے ہی آگئے نتیجہ کیا ہے اپنی زندگی نتیجہ خیز بنائیں آج اس خوبصورت موقع پر جب شب برات ہمارے سامنے کھڑی ہے اپنے ذہن میں تہیہ کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے اللہ معاف کرے چینی چھوڑنی پڑتی ہے من پسند مٹھانیا چھوڑنی پڑتی ہے بدلنا پڑتا ہے بلیڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بڑے باپ کو باپ کو بدلنا پڑتا ہے بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے انسان کی عمر چالیس سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے شب برات پہ توبہ کرے اب ہم بدل جائیں اب نہ درد ہوتی ہے گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے اب ہم بدل جائیں اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے ہیں اب ہم بدل جائیں اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے اب ہم بدل جائیں نا یارو اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہ خو اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں اب بدل نہ جائیں اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہ جسم میں تکلیف ہے اب بدل نہ جائیں اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے اب بدل نہ جائیں اپنے بہن بانیوں میں سے کجیوں کا جنازہ پڑھا بدل نہ جائیں ہم میں سے کجیوں نے ماں باپ دفن کر دیئے پھول ڈال دیئے قبروں پر اب بدل جائیں اب وقت تھوڑا رہ گیا اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں اب توبہ صحیح والی کر لیں اب استغفار دل سے پڑھ لیں اب تبدیل ہو جائیں اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں اب اپنے ظاہر اور باطن کو سواریں اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کوئی ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے حیاء آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اب کچھ تبدیلی لائیں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں اور پھر ایک اور بات پیرس کروں ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں ہمارے جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں بڑے تعلقات تھے بیٹے کے پر ماں بیمار تھی تو اسے صحیح تو نہیں تعلقات کی وجہ سے مل سکی بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا کوئی بڑے تعلقات تھے بڑا پیسہ تھا جے میں بڑا کچھ تھا لیکن جب جنابِ ازرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا پھر اپنے رہ گئے اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ کچھ نہیں ہیں یہ دھوکہ ہے سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے حقیقت صرف دین ہے اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں دھوکے میں نہ زندہ رہو چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلہ علاقے میں بڑا اور کچھ بھی نہیں ہے کل من علیہ فان ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے دیکھو زمین کھا گئی آجماں کیسے کیسے میں مولانا نورانی کی قبر پر کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لعیم تُو نے وہ گنج ہائے گرام مایا کیا کیے اتنے اتنے بڑے لوگ تو لے گئے اتنے اتنے بڑے لوگ اتنے اتنے بڑے لوگ قبروں میں کجر گئے سلطان محمود غزنوی کہاں ہیں شہاب الدین گوری کہاں ہیں وہ لوگ جو میدانوں میں آکے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی وہ کہاں گئے اٹھ گئے سب لوگ چلے گئے ختم ہو گیا معاملہ وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے اب تیزی ہے اب پیغامِ عجل آیا کئی ہمارے اردگرد سے اٹھا کے لے گیا اب ہمیں بھی تو واپس لوٹ رہا ہے نا تو کچھ تیاری کر لیں کچھ ارادہ کر لیں اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے بس صرف جانے کی دیر ہے صرف جانے کی اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہانا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی وہ جو چار پانچ لوگ تھے نا مکہ مغرمہ میں انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی ان کے لئے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو ایک قرمہ تھے ابن ختل تھے کچھ اور لوگ تھے تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا کسی کافر نے مشورہ دیا پتہ سلاہ کیا دی تھی اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں بڑے بے عدب ہو کسی صحابی کے کابو نہ آنا مار دیے جاؤ گے اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ ان نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے موں کیسے دکھائیں گے ہم نے اتنے ظلم کی اتنی زیادتیاں کی کیسے معافی مانگیں گے تو کہنے والے نے کہا کہنے ہی کچھ نہیں تم بس کہہ دینا ہم آگئے اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں اتنے ہی تو صرف کہنا ہے آگئے ہیں اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے بس تم اتنا کہہ دینا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آکے کہتے ہیں یا اللہ میں بھول گیا تھا غلطی ہو گئی مان جو گیا ہوں غلطی ہو گئی جب کہتے ہیں میں بھول گیا سمہ تابہ پھر وہ توبہ کرتا ہے تاب اللہ علیہ اللہ دیر کرتا ہی نہیں بھول گیا بھول گیا